السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید محسین آپ تمام کا ایک بار پھر سے تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہماری چینل زیارت اور یا اللہ باویس خاجہ رحمت اللہ علیہ کے پاس میں اور انگزیب علمگیر شاہنشاہ ہندوستان کی بھی مازار ہے ابھی ابھی ہم باویس خاجہ رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر آ چکے ہیں اور ان کی زیارت بھی ہو چکی ہے شاید ہم آپ کو پہلے باویس خاجہ رحمت اللہ علیہ کی زیارت بھی کر آ چکے ہوگے اور اب ہم آپ کو کرانے جا رہے ہیں اور انگزیب علمگیر کی بارگاہ کی زیارت اسی لئے ہمارے اور انگزیب علمگیر ہندوستان کے بادشاہ بھی ہے آپ کے کئی اولیاؤں کے ساتھ رابطے تھے کئی بزرگان دین کے ساتھ آپ کے روابط تھے اسی لئے ہمارے چائے ویڈیو کو آخر تک بنے رہے دیکھنے کے لئے اور انگزیب علمگیر شاہنشاہ ہندوستان کا مقبرہ کس طرح وہ ایک ولی کے دربار میں آرام فرما رہے ہیں آخری تو ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولے اسلام علیکم ورحمت اللہ تم نے ہی بنا رہے کہ دونوں بھی ایک ساتھ بناتے بارے چپ پڑھو کار ساتھ بناتے بناتے بارے ساتھ باگ ساتھ باٹھ باہتے باہتے ہیں ساتھ باکہ ساتھ باہتے ہیں اسی لئے ساتھ باہتے ہیں پڑھو کار زباں سے کیا میں کہوں ہاں پسے چھپا کیا ہے زباں سے کیا میں کہوں ہاں پسے چھپا کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے دل کماجرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے دل کماجرہ کیا ہے زباں سے کیا میں کہوں نبی کے عشق کی لہزتیں بلال سے پوچھو نبی کے عشق کی لہزت بلال سے پوچھو بلال جانتے ہیں عشق مصطفی کیا ہے وہ جانتے ہیں مصطفی کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے دل کماجرہ کیا ہے زباں سے کیا میں کہوں اور میرے حضور خود جیسا بولنے والے میرے حضور خود جیسا بولنے والے میرے حضور خود جیسا بولنے والے خود جیسا بولنے والے کماجرہ کیا ہے زباں سے کیا میں کہوں سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے بیٹے نے سنا کے نیزے پہ قرآن مصطفی کیا ہے آپ کچھ امتا کیلئے آپ بھی نہیں ابھی بھی ہے غورنگ سے آپ کے تعلق سے بتاو کچھ آکھیں سب لو گے جی اورنگ سے باشا کا ہر سنا ہے نہیں کوئی نہیں بھولی یاؤرنگ سے پرحمط اللہ علی کی مجار ہے یہ مجار کچھا ہے ان کی وسیعت تھی میری مجار چودہ رپیاں بارانی کے اندر بنوانے کا ٹوپیکس لائی کرتے تھے قرآن شریف کی لکائی کرتے تھے اسی پیسے میں مجار شریف کو بنائے گیا اندر لکاوا ہے عربی میں خوالحیو الخیوم اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رہنے والی جات اللہ کی ہے انہوں نے پہلے کہہ دئیے تھے کہ میرا قرآن شریف لکائی کا تین سو پچاس روپیہ جمع ہے اگر مجھ سے کچھ لکائی میں گلتی ہو گئی ہوں گی تو اس پیسہ گریب لوگوں میں باتے نہ اللہ مجھے معاپ کر دیں گا تو یہ تھے اورنگزب علمگیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہندوستان کے بادشاہ ہے اور ایک پیر و مرشید خاضرت قاجہ زین الدین شیرادی رحمت اللہ علیہ کے آستانے میں آخری آرام فرما رہے ہیں اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اسی طرح مزید بارگاہوں سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں ملتے ہیں اسی طرح آہندہ کسی اور بزرگ کے بارگاہ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ